اجڑی ساڑیاں پھوٹا پہیاں ودیاں امت مسلمہ دے اندر اختلافات ایدی وجہ کیا ہے ہر بندہ اپنی ذات اور اپنے بزرگ بچانے لگ بیا نہیں تو ہکو جماعت آئی شروع دی تھوڑی جی دراد آئی پہلی جماعت ہکو ہوں دی تھوڑی جی دراد آئی ذاتی طور تے کوئی دراد آئی اے تھوڑی جی انج ہوگئے اے ہنج ہوگئے ہون ایدلی جی ڑین پہ ایدلن بیڑے آکھر لگ بے ایدلی جی ڑین پہ ایدلن بیڑا آکھر لگ بے قرآن بیچو نکل گیا اس مئلے قرآن بیچو نکل گیا پھوٹا بن دیاں بندیاں 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 اختلاف بن گیا ہے وگرنا دیو بند تے بریلوی ایک شروع دو چل لیا دیا شروع دو چل لیا دے یہ تا ہون بی بن دیا رہا بیچری صدی ہے چا دیو بندہ نائی کوئی نا بریلوی دنائی کوئی نا ایک قرآن نکڑیا پھوٹا بڑھ گیا جنہ قرآن نمنیا حق ہو گیا فآمننا بی آمننا نازمیر جمع متقلم دی اور بی ہی واحد اصلا سارے اسے ایمان تے لیایا قرآن تے سارے قرآن تے ایمان لیایا تے اج جنہ وجہ تے قرآن آیا انہیں پھوٹا ہیں جتنے اختلاف ہیں ہر اختلاف تے ایک مذہب بنے بیا ہر اختلاف تے ایک جماعت انجل نہیں ہر اختلاف تے ایک جماعت بنی بھی تے پتہ کسے ہیں انہوں کوئی نہیں کہ ساڑا اوہ فلانے نا جگڑا کے ہیں ساڑے فلانے نا لڑائی کے لئے ہر اختلاف تے جماعت بن گئی اختلاف تے شروع تے چل دے آئے لیکن جماعت ایک کو رہی ہون جسے ویلے قرآن ویچھو نکل لیا اور ذاتیات بے چاہی ہون ہر ہر اختلاف تے ایک جماعت بنی پی تُس اکانو جی اسے جی رفع جدین آلیا تُس اکانو جی اسی عدمی رفع جدین آلیا تُس اکانو جی اسی جی یا رسول اللہ کھانا لیا تُس اکانو جی اسے صرف محمد الرسول اللہ کھانا لیا سارے مسلمانا منیاں نہیں پیئے جماعتاں تُس اکانو جی اسی او ہاں کی جننا دا مر جائے تتیجہ بھی کرے نہیں یا کن بھی کرنے یا چلیمہ بھی کرنے یا تیجہ بھی کرنے یا ساتھا بھی کرنے یا جمعاتی بھی کرنے یا دوسرا کون ہو جی اصا اوہ جڑے آدھے مرگیا مردو تے نفاتے آنا درود پچھو پتھ اگو پچھو پتھا کوئی نہیں کہ اے جماعت کی اے ساڑھا مسلک کے ساڑھا منشور صرف ذاتیات آئی اور پھوٹا پہ گئی کسے انہوں کو جو بھی نہیں پتا اختلاف اور انہوں نے پتا کوئی نہیں ہوتا کہ میرا اصل اختلاف کی کوئی نہیں انجی اختلاف اور دلیلہ اور اختلاف اور دلیلہ اور اسی جی یا رسول اللہ علیہ اسی جی رفع جدین علیہ اسی جی ادمی رفع جدین والے آپ اسی جی اذان تو پہلے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ تو میرے نال ہو یا نا میں جڑے پیادا تُسے کیڑی پارٹی دے ہو سفر کریں دے پیاس ہے گھڑی دے پیچھ بے کے جور آباد جا رہے ہیں ایک مولوی جی آدمی بے گیا میں آکے تُسے کون ہو جی میں آکے تُسے کون ہو جی میں آکے تُسے کون ہو جی چونکہ سیانہ بندہ میں آکے تُسے کون ہو اسی جی اذان تو پہلے آدھے ہیں السلام و السلام السلام و السلام علیکہ یا رسول میں آکے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہر سال نمی مسلی ہر سال اگے سی رفع دے مزیان اذان جائیں سبکر کول السلام و السلام علیکہ یا رسول ہر سبکر کولیں دن پہلے دن اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا لی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم سمہ صلی اللہ السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ دن پہلے پاڑا پڑے پہلے ہی تھے درود شریف نو پڑھا ہر ایک یوں پہ پڑھتا سی رف پچھتا تھا ٹون ساڑھا نواز دے ٹھیک ہے جی اصلا اتھے سڑھ دے ہاں تو سا اتھے سڑھ دے نہ کوئی دلیل نہ کوئی شہر انہ کو لگا پوچھے ہے کہ یار اس دی دلیل تا دی ہو اذان تو پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ سن ضرورت نہیں یہ ہکو تا چیز اے ساڑے کو پنجھے ٹیم دی اذان نماز پڑھ دے ہیں جڑی باقی پانجھر کانے نہیں سلام دے کلمہ نماز روزہ زکاة تے حج جو کلمہ تا ہوندہ ہے نا عقیدہ بناو نماز تے جس پڑھے وہ مسلمان ہو گیا پچھے کشہ رہ گئی چار رہ گئی وہ دنچہ ایک نماز ہے ایک روزہ ہے ایک زکاة تے ایک حج ہے حج اس بندے تے جڑا ساہ بھی استطاعت ہے حج دی طاقت رکھ دا ونجڑ دی بھی اے وی نکل گئی پچھو رہ گیا روزہ روزہ آندہ ہے صرف رمضان دے اندر اے وی گیا اے کھا کی زکاة زکاة صرف اس بندے تے جڑا مالدار ہے غریبت ہے کوئی نہیں ترہ گئی پچھے ہکو رہ گئی نماز اوہی پڑھیں دی پنج ارکان ہے کلمہ جڑا اٹھ پڑھ نہیں پڑھنا مسلمان ہونا پچھے سارے عمل ہیں نماز بھی عمل روزہ بھی عمل زکاة بھی عمل حج بھی عمل اے باقی ترہ جتنے بھی ہیں سارے جڑے نہ کسے نہ کسے نہ کسے شرط ہیں نماز حربیں نہیں اوہی پڑھ دے کوئی نہ تے اے نماز دہی کو ملے یار عزام تو پہلے ساڑا بھی دل کرنڈا ہے یا صحیح کشاب کوئی دلیل تا دیو اگو آتن جی دلیل آسطان بعد دسان پہلے دسان دسان پہلے دسان دسان پہلے منع کیتے آئے اللہ دے پغمبر نے منع کیتے کیتا آسطان اتراز گئے گیتا کسے ان اس دا کوئی دلیل دیو کہ کسے پڑھئے وہاں تے نہیں جی دلیل لسان پہلے منع بھی کہو چنگا جواب ہے بھائی جیڑا اے جواب بندہ نہیں تے جیڑا جواب غلط ہوئے نا اوہ اپنے جواب تے کدی لکدی پاس کھلوندہ ہے اچھا انہ دو ہون جس میں لے مناظرہ ہوئے شیعہ حضرات اللہ انہ دی ازان دے اندر بھی ہے نا حضرت علی رضی اللہ حضرت علی ہون جس میں لے انہ دا انہ دے نال مناظر ہویا ہون اے چیڑے ہوں کے بیٹھے تسا دس سو اے جری ازان تسا دن دے ہوتے دے کتنا اضافہ کر رہے اے ثابت کت ہوئے انہ کو انہ دا جواب دیتا ہے انہا کہا ستا ثابت تباہ دے کر کے پہلے تسا دس سو کے منع کتے آیا اس میں لے اپنے جواب تے بغاؤ کے بیٹھے ہوں پہلے گاں پہلے گاں تار دے ہوئے لے بغاؤ ہی دی وہی بغاؤ ہی کھلوتی ہوتی گاغرین چاہ کے آئیتل میرے پیچھے قدرین ہے بیٹھے ہونکی میں پاہ دے پہ بغاؤ گئے جواب بھی جدو غلط ارسان پوچھئے کہ صلات و سلام پر دے ہو ثابت کرو آتن تسا منع بکھاؤ یہ انہا اطراض کی تا شیعہ تے کہ ثابت کرو دنیاوی امور این دہو количеces ایک ہوندہ دینی امور ایک ہوندہ دنیاوی امور میرے گا لیسا بناہتنی پئی ایک ہوندہ دینی امور دنیاوی امور دینی امور دین دنیاوی امور دنیا لے دنی امور ہندہے وہ دین دے اندر کوئی کم وہ توڑی دین دے اندر آنے سکتا جے توڑی اللہ دے پغمبر تو ثابتن ہوئی اور جیڑا دینی امور ہوندہ ہے اسنو وہ توڑی کوئی حرامتے نجائز آکھ نہیں سکتا جب تک اللہ دے پغمبر کو لوں منا نہ موجود ہوئی سمجھائی یعنی کہ دینی امور دے اندر سبوت ہونا ضروری ہے اور دنیاوی امور دے اندر منا ہونا ضروری ہے سمجھائی دین دے کوئی کم بندہ کرنے دے بیٹھا ہے نا تو اسنو بندہ آکے یاکسی بھائی اس دے ثبوت بھی کھا اور وہ اینی آدھا میں منہ بھی کھا کیونکہ دین ثابتا ہوتا ہے کہ جیڑا اللہ دے پغمبر کوئی ثبوت ہوئی تو دنیاوی جیڑا کم ہوتا ہے او او توڑی حرام نہیں ہوتا جب تک اللہ دے پغمبر منہ نہ کرے سمجھائی مسدوہ لفظ نال کہ دین دے سارے جیڑے کم میں نا ان جائز ہیں صرف جیز ہوئے جیڑا اللہ دے پغمبر نے کر کے بھی کھایا اور دین دے سارے کم جائزیں صرف ارام ہوئے جس دو اللہ دے پغمبر نے منہ بکھایا مطلب اے ہویا کہ دین دے کم وستے منہ بکھاونا ضروری ہے اور دنیا دے کم وستے ثبوت بکھاونا ضروری ہے اور دنیا دے کم وستے منہ بکھاونا ضروری ہے انہا اولڈ کار چھوڑیا انہا کیا جی اے ان ازان دے پہلے صلاح دے منہ دین دے کم ہے یا دنیا دے کم ہے دین دے کم ہے اس وستے ثبوت بکھاونا ضروری ہے اندر منہ ہونا ضروری کوئی کم ہو توڑی حرام ہو ہو بھی نہیں سکتا جب تک اللہ پغمبر نے منہ نہ کی تو وگرنہ ہر کم حلال ہر کم حلال ہر کم حلال ہر کم حلال تو دین تو کم اور ازان دا ساڑھ آخری کلمہ کہڑا ہے لا الہ الا اللہ بس تو پورا کلمہ کے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سارے پڑھ دیں لا الہ الا اللہ میں آج تو آج کہاں بھئی آج میری جم آج مسجد دے اندر تھے میرے منہ کوئی آکے میں ناکسی بھائی اس دا ثبوت وکھا میں اکسا میں منہ وکھا تو ساکڑا منہ تاں وکھا یہ کہ تو اللہ دے پغمبر دے دورے چھے کم شروع کیتا ہوں گا یہ تو تو آج چودہ سو سال بعد بیسا کرے نا وقت منہ ستن کی وکھا تو ثبوت وکھا ہے مجھائی اے تھوڑا یہ فرق ہے کہ دین دا کم جیڑا ہوندہ ہے وہ اس تیم توڑی دین دا کم نہیں بڑھ دا جب تک اللہ دے پغمبر کہ دین دا کم لوں منہ ثابت میں ہوئے اس نے گڑ مڑ کی تو ہے بیل کو رلایا ہویا ہے تو دین وہ ہے جس نے اللہ دے پغمبر نے کر کے بکھایا ہے اور اللہ دے پغمبر نے کیتا ہے یا اللہ دے پغمبر نے کرندہ حکم دیتا ہے یا اللہ دے پغمبر نے سامنے کیتا گیا یا اللہ دے پغمبر اس نے خموش رہے یہ دین اے اگر لے کے چل لو تو کدھی کسی امت مسلمہ دے اندر لڑائی پیدا ہو سکتا ہی بھی نہیں کدھی بھی گاڑ پیدا ہو سکتا ہی نہیں کدھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہی نہیں کدھی لڑائی پیدا ہو سکتا ہی نہیں لیکن اس مسئلے تو کوئی نہیں آدھا لڑائی صرف ہی ہوئے کہ دین ہوئے کہ جس نے اللہ دے پغمبر لے کے آئے اور اسا ہر کم دین دا او کرنا جتے اللہ دے پغمبر دی مور لگی ہوئی ہوئے ساڑے استاد بنی علی صاحب بڑا مسئلہ خوبصورت جیسے سمجھیں دیں اوہ دین ایک توڑے کل ہزار دا نوٹ ہے بلکل ہے نکلی لیکن اوہ دے اندر تار بھی لگی ہوئی ہے اوہ دے اوہ دے بلکل یہ ہزار دا اصلی نوٹ ہوندہ انجی آر دا چھاپا ہے سب کچھ ٹھیک ہے انجی آر کھرد رہ بھی ہے لیکن اس دے حکومت دی مور نہیں لگی ہو نہیں لگی ہو تو سب سے دکان تے گئے ہو سودا لیا ہزار روپی دا انہوں ہزار بھی یہ کٹ کے دیتا ہے بلکل شکل سورت ہزار بھی دی انجی آر کھرد رہت انجی آر کھرد رہت بلکل ہے گل ہے گل ہے کہ حکومت دی مور لگی ہو یونی چاہی دی پیسہ اے پیسہ تامنسی اے کاغذ پیسہ تامنسی دیوتے کی ہوئے حکومت دی مور اے تاہدار دا ہے نا ربیہ بھی نہیں چل سکتا جب تک حکومت دی مور نو ہے حکومت دی مور تو بغیر تسہ ربیہ نہیں چلے دے تو میرے محمد دی مور تو بغیر پورا دین چلے دے ہو شرم نہیں آنی دین لکم اوہ اے جتھے میرے پیغمبر دی مور لگی ہوئے اتھے ربیہ نہیں چلے اتھے پورا دین چلے پیغمبر دی مور تو بغیر تے وقت لڑائی وقت سانا دنے گستاخ وقت سانے جیہ وحابی مر گیا مردو تے نفاتیہ تے نا درود اتھائیں کٹو اتھائیں کٹو اتھائیں وٹو اتھاؤں لے کی جاؤ دین ہوئے جس دے پیغمبر نے مور نا دی تھی اگر اس دے پیغمبر دی مور نہیں لگی ہوئی ویکھن دے اندر جتنا بھی ستھ رہے اوہ دین ہو سکتا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرمائے ایک بندے نو نچھائی اس نچھ لئی تو اسا کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور اس جملے دے اندر کوئی کبہ آتے کوئی نہیں یا رسول اللہ اسے نہیں آکھا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ دلت غریب کار چھوڑی نال والصلاة والسلام علی رسول اللہ آکے اللہ دے پیغمبر تے درود شریفی بھیج چھوڑے حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھ انہوں نے خبردار ایک ایک ہی تھی انہوں نے کہا جناب جی میں الحمدللہ کیا اللہ دے پیغمبر تے درود بھیجیا وہ ساکھا اپنی جاتے الحمدللہ بھی ٹھیک اپنی جاتے والصلاة والسلام علی رسول اللہ بھی ٹھیک مت لڑ دے کیوں پہے ہو انہوں نے کہا جگڑا اے ہے کہ اتھے اللہ دے پیغمبر نے کیے سکھایا ہے کیے سکھایا اکہ اللہ دے پیغمبر نے اے سکھایا ہے کہ جتے آوے نچتے سی رفاقوں الحمدللہ اور نہ تینو اس دو کشاہ کٹا مردی ضرورت ہے اتنا کشاہ وطا مردی ضرورت ہے